موسیقی سر آپ کے ذہن میں یہ کب آئیڈیا آیا کہ پاکستان میں ایف ایم ریڈیو چینلز ہونے چاہیئے کیونکہ ریڈیو تو بلکل ختم ہو رہا تھا ایک دور میں آپ نے آکر اس سے زندہ کیا تو یہ آئیڈیا کیسے آیا ایکچولی دیکھیں پاکستان میں جو بہت ساری ایشیوز رہے ہیں اس کنٹری میں کہ دنیا کسی اور طرف چل رہی ہوتی ہے اور کچھ جو ہمارے اداروں کی پالیسیوں کی وجہ سے ہم کسی اور ڈائریکشن میں چل رہے ہوتے ہیں آج بھی جو ڈویلٹ کنٹریز ہیں وہاں پہ لوگ جب صبح نکلتے ہیں تو وہ ٹریفک انفرمیشن ویڈر انفرمیشن یہ ساری میڈیا سے ایف ایم ریڈیو سے لے کے نکلتے ہیں وہاں پہ لوگوں کا لوگوں کو جو لائف ہیں اتنی بیزی ہیں کہ وہ ٹی وی دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے یا وہ انٹرٹینمنٹ ان کا انٹرٹینمنٹ روڈز پر ٹریول کرتے ہوئے صرف ایف ایم ریڈیو ہے لیکن چونکہ پاکستان میں صرف یہ ریڈیو پاکستان ہے ایک ادارہ موجود تھا اور جو کہ وہ بھی ایک ٹیپیکلی سرکار کی چھتری تلے صرف وہی باتیں اور وہی چیزیں پیش کرتا تھا جو سرکار اپنے وقت کی جو سرکار ہے وہ چاہتی تھی تو اس لیے پھر ایف ایم ریڈیو کا جب یہ پیمرہ وجود میں آیا تو جو پیمرہ کے فارنڈنگ چیرمن ہے میاں جاوید صاحب میرے ان سے بڑے پرانے تعلقات بھی تھے تو ان سے میری میٹنگ ہوئی تو ہم نے یہ ڈسکس کیا اور انہوں نے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا کہ ہم ایف ایم ریڈیو کو پاکستان میں دوبارہ سے ایک ریوائیول چاہتے ہیں اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ دے اور ہم بالکل فاؤنڈر میمبر میں سے ہیں جنہوں نے پیمرہ سے لیسنس لے کہ یہ ریڈیو شروع کیا تھا آپ نے پہلا چینل کس جگہ میں نے اپنا سب سے پہلا چینل اپنے نیٹیو سیٹی گجرات سے شروع کیا تھا اور یقین مانے کہ یہ اس وقت ایم سو پروڈ آف ڈیٹ کہ اگر آپ بزنس ٹرم سمجھتے ہیں کہ پہلے مہینے میں میرے ریڈیو سیشن نے بریکے ان کیا تھا اور ہم وہی وارن پروفٹ اور اسی سے مجھے موٹیویشن ملی اور میں آج چلتے ہلتے ہمارے ٹونٹی وان ایف ایم ریڈیو سیشن ہے اور ہم ہمارے لارجس ایف ایم ریڈیو نیٹورکی پاکستہ سر آپ دیکھا جائے تو موجودہ سسٹم میں پھر ایک ایسا دور آ رہا ہے کہ ریڈیو کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا جو تاثر ہے لوگوں کی ذہن میں کہ اس کے لیسنرس کام ہو رہے ہیں تو اس کے لیسنرس کو بہتر کرنے کے حوالے سے اب تک آپ نے اپنے ایف ایم پر کیا کیا ہے گوشنیا ایچلی ہم جیسے آپ کا یہ پروریم ہے یہ پبلک انٹریکٹیو پروریم ہے جس میں آپ جیسے آپ کی آواز پروریم کرتے ہیں یا صف آپ نے پروریم میں سوشل لوگوں سے کانٹیکس دولپ کر کے پروریم کرتے ہیں تو میرے حیال میں دیکھیں ایف ایم ریڈیو is a local radio community radio اور ایف ایم ریڈیو کا بیسیکلی جو مین مقصد ہے کہ اپنے local area کے مسائل کے بے بات کریں اپنے local جو آپ کے society ہے جس میں سوشل سیکٹر کے لوگ ہیں بزنسمن ہیں وکیل ہیں ڈاکٹرز ہیں لائرز ہیں جیسے سکول اور کالجیز ہیں تو ان کے لوگوں کو involve کریں اور انٹریکٹ کریں اور جو current issues ہیں problems ہیں ان کو highlight کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ریڈیو اور خاص طور پر آپ کا station اور میرے باقی station بھی یہ کام کریں کہ جب public interactive program کریں public issues کو اٹھائیں جو دیکھیں پاکستان میں اتنے مسائل ہیں دیکھیں میں اگر مسائل دوں کہ جو national ہے میں چند نام لینے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے جیو ہے یا news ہے یا بڑے بڑے جو ٹی وی نیٹ ورکس ہیں ان کے پاس time نہیں ہے کہ وہ جھنگ کی local حبریں دیں کیونکہ انہوں نے پورے international بھی news دینی ہوتی ہیں national بھی news دینی ہوتی ہیں انہوں نے اور بھی بہت کچھ cover کرنا ہوتا ہے جو آپ کے district کا ایک میڈیا ہے وہی اس کو اتنا effectively time دے سکتا ہے basically میں یقین مانے آپ لوگوں کو یہ میں advise کر رہا ہوں اور اس طرح میں اپنے پوری ٹیم کو آباز گروپ آف ریڈیوز کی پوری ٹیم کو بھی advise کروں گا کہ public interactive program کریں گانے بھی ٹھیک ہیں یہ بھی چلے ایک factor ہے یا advertisement ہے لیکن جتنا آپ لوگوں سے دیکھیں ہمارے تو مسائل کوئی نہیں ہے ہمارے جو مسائل تھے ہم نے پہمارا سے آئی ڈسکس کی ہیں لیکن جتنے آپ لوگوں سے ان کے مسائل ڈسکس education sector میں ان سے مسائل ڈسکس کریں اس کو highlight کریں اور کار اختیار تک وہ پوچھائیں آپ کے شاعر میں گندگی کا ڈھیر ہوں گے ان پر روز بات کریں health issues ہیں hospitalوں میں جائیں ان کی کیا حالات ہیں اس پر بات کریں مریضوں سے بات کریں آپ جو victims ہیں ان سے بات کریں تو پھر لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ جو آپ نے دیکھیں جو ہم نے ریڈیو آواز نام رکھا تھا اس کے پیچھے فلاسوی بھی یہی تھی کہ ہم لوگوں کے آواز بنیں اور ایک بریج بنیں انتظامیاں کے اور عام کامن پبلک کے درمیان کہ ایک طرف تو ہم یہ ان سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے ریڈیو کیوں شروع کیا اور کیا وجہ تھی اس وقت کے حالات بھی بالکل ایسے تھے کہ ریڈیو کیوں ختم ہو چکا ہوا تھا تو نہیں مرزا صاحب جیسے لوگوں نے پاکستان میں ریڈیو کو زندہ کیا اور آج بائیس سے زیادہ چینلز ہیں ان کے اور اب صورتحال یہ چل رہی ہے کہ پھر ایک دور ایسا آ رہا ہے کہ کرائیسز میں لگ رہا ہے کہ ریڈیو خاص طور پر تو مرزا صاحب یہ بتائی گا کہ اس کرائیسز کی وجوہات کیا ہیں کیا گورنمنٹ کو آپ اس کا سمجھتے ہیں یا کہیں ہم خود لوگ کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دا دیکھیں میں آپ کو سی این جی سیکٹر کی مثال دینا چاہوں گا کہ اس ملک میں سی این جی سٹیشن کھلے ظاہر ہے ہر بزنس کے پیچھے ایک بزنس مارڈل ہوتا ہے اور ہر بزنس کے پیچھے جو بزنس مین ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ پرافٹ کمائیں پھر وہ لوگوں کو جاب دیتا ہے پھر اس کے ساتھ کئی لوگ منسلک ہو جاتی ہیں تو ایک روزگار کی سیچویشن نکلتی ہے انفرچنٹلی آج اگر آپ دیکھیں تو اس ملک میں جتنی تیزی سے سی این جی سیکٹر آیا تھا اتنی تیزی سے تباہ و برباد ہو گیا ایک زمانہ تھا کہ آپ کو شہروں میں لائنیں لگی نظر آتی تھے سی این جی کی پھر ایک وقت آیا کہ اتنے سی این جی سٹیشن ہو گئے کہ انہوں نے باہر بورڈ لگا دیا کہ ٹین پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ ہمچنٹ ڈسکاؤنٹ لیں اب لانا شروع کر دیا پکڑ پکڑ کے لانا شروع کر دیا اور پھر وہ وقت آ گیا کہ سی این جی سٹیشن بند ہونے شروع ہو گئے اور آج وہ وقت ہے کہ وہ لوگ جو سی این جی سٹیشن کی کروڑوں روپے کی مشینری تھی وہ کباریوں کو بیچ رہی ہیں تو ریزن کیا ہوئی کہ ایک کلومیٹر میں آپ کو دس سٹیشن ملنے شروع ہو گئے ایک شہر میں آپ کو پچاسوں ریڈیو سے سی این جی سٹیشن ملنے شروع ہو گئے تو سب کا مل کے بزنس تباہ ہو گیا ایکچولی اب جب انہوں نے ایف ایم ریڈیوز کے لیسنس دینے شروع کیے اور اس سے ریونیو جنریٹ کرنا شروع کیا اس سے فیسے کلیکٹ کرنے شروع کی اور اس کو لیسنس فیس ایک کمپیٹشن کرا کے اور وہ بیسیکلی اس کو دیکھیں یہ بڑا پرفیشنل کام ہے تو انہوں نے جو گورنمنٹ پالیسیاں ہیں انہوں نے پرفیشنلزم کی بنیاد پر لیسنس نہیں دیے انہوں نے اس بنیاد پر لیسنس دیے کہ سرمایہ درانہ نظام پے دیے کہ جو جتنے پیسے کی بولی دے گا وہ اتنا زیادہ ان کو ریڈیو سے تو نان پرفیشنل لوگ پہلی تو بات ہے اس میں آگئے جب نان پرفیشنل لوگ آئے انہوں نے لاکھوں کروڑ روپے خرچکار کیس میڈیم میں آئے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا پیسہ ہمیں انویسٹ کر دی ہے اور اس سے ارننگ یا ریٹرن اتنا زیادہ نہیں ہے تو اوورال ایک انڈسٹری میں ٹرینڈ گیا کہ جی یہ ریڈیو کا تو بزنس ہی ٹھیک نہیں ہے لیکن اس وقت تک دیکھیں جب پیمرہ بنا تو اس وقت کے چیئرمن پیمرہ نے اپنے اپنی اڈریس میں کہا تھا کہ ہم دس لاکھ کی عبادی میں ایک ریڈیو سیشن دیں گے پھر انہوں نے کہا جی کہ ایک ڈسٹرک میں ہم ایک ریڈیو سیشن دیں گے آج میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے بھی ڈسٹرک ہیں جو چھوٹ چھوٹے ڈسٹرک ہیں اگر ایک ڈسٹرک میں آپ ایک ریڈیو سیشن دیا ہے تو آج پانچ دے دیئے یعنی پیمرہ کی غلط پالیسی کی وجہ سے یہ سارا جو انڈسٹری ہے یہ لاکھ میں آنا چھوڑا ختم ہونے جاری پالیسی سے میری مراجعہ ہے کہ پیمرہ نے کوئی ریسرچ نہیں کی پیمرہ نے دیکھیں ایک جگہ پہ جب دوسرا لسنس دینا ہے تو دیکھنا چاہئے وہاں پہ بزنس اپرچونٹیز کتنی ہیں وہاں پہ آپ کا لسنس کتنا ہے وہاں پہ ایجوکیشن کا لیول کیا ہے کیا ریڈیو سٹیشن کے پیسے کو آج تک اس ملک میں ریسرچ نہیں ہوئی کہ انہوں نے ایڈنٹیفائی نہیں کیا کہ اس سٹیشن پہ اس ڈسٹرک میں ایک لسنس دینا ہے اور دوسرے میں دو دینا ہے اور تیسرے میں چار دینا ہے تو بس ایک خیال آتا ہے کسی کو اور وہ لسنس جو ہے اوپن کر دیتا ہے اور وہ اس میں ابھی آپ یقین مانیں کہ میڈیا میں آپ نے خود دیکھا گا میں نام نہیں دینا چاہوں گا کہ پراپرٹی والے میڈیاز میں آگئے ہیں اب پراپرٹی والا میڈیا کیسے چلائے گا اگر وہ میڈیا چلائے گا تو وہ پھر کس طرح چلائے گا اور اس میڈیا کی دویلمنٹ کے لیے کیسا کام کر سکے گا یعنی صرف ایک بزنس دیکھ کہ جس طرح پاکستان پیسیو کا بزنس شروع ہوا وہ بھی اسی طرح ختم ہوا آپ نے سینجی کا ذکر کیا کہ لوگ اچانک بھاگ پڑتے ہیں کوئی پلیننگ نہیں ہے اچھا اور ابھی جو ریڈیو انڈسٹری جو سب سے بڑا چیلنج ہے میں نے جیسے پہلے بھی بات کی کہ جور ریڈیو سٹیشن ایک روپے کا کاسٹ میں میں ایک ایک اگزمپل دے رہا ہوں ایک تو ہرنی ہے لاکھوں روپے بھی تھی ایک روپے کی کاسٹ میں جو ریڈیو سٹیشن آج سے دس سال پہلے جو لیسنس ایشو کیا گیا آج جو گورمنٹ اس کے دو سو روپے مانگتی ہے تو دو سو گناس کی لیسنس فی بڑھا رہی ہے لیکن جو ملک ایکنومک سیچوشن میں ڈاؤن ہوئی ہے جو ریوینیوز ہیں جو اگر ریڈیو سٹیشن سو روپے کماتا تھا وہ پچاس روپے ہو گئے ہیں نہیں لگائے ہر انسان کے پیچھے کوئی کامیابی کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے راز ہوتا ہے تو آپ کی کامیابی کا راز میری کامیابی کا راز صرف ہارڈ ورکنگ ہے اور میری کامیابی کا راز صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں اب ہم جو کی ایف ایم ریڈیو میں آگئے ہیں تو ہماری کامیابی یہی تھی کہ ہم پاکستان کا سب سے لارجسٹ ایف ایم ریڈیو میڈیوم بنیں اور آج اللہ کے فضل سے ہم پاکستان کا سب سے بڑا لارجسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹوک ہیں اور ڈیفنیٹلی آج جو ہم یہ ریڈیو کے لیے بات کر رہے ہیں گورمنٹ سے بات کر رہے ہیں پیمرہ سے بات کر رہے ہیں چونکہ ہمارا ہماری ڈیوٹی بھی زیادہ ہے ہمارے نمبر آف ایمپلائیز زیادہ ہیں میں آج اگر یہ دیکھوں تو میری کمپنی میں کے ساتھ موردن فائیو ہنڈرڈ ایمپلائیز کا روزگار وہ پانچ سو لوگوں بیچھے پانچ سو خامدان ہیں تو ان کی دعائیں ساتھ شامل ہیں تو اس لیے ہم اس انڈسٹری کو بچانے کے لیے آج میدانی عمل میں آئی ہیں کہ ہم نے اس انڈسٹری کو بچانا ہے نہ صرف بچانا ہے بڑا فلورش کرنا میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے دیکھیں تین چار ہمارے ہمسائے عمل میں ایران کو میں چھوڑ دیتا ہوں اس کے سٹیٹکس نہیں ہے ہمارے پاس پاکستان میں دیو ٹو آل دیس ٹھنگز پاکستان میں لسنرشپ ڈاؤن ہو رہی ہے چونکہ ہم انویسٹ کاری نہیں سکتے ریڈیو پہ ریڈیو کے پروگرامنگ کے پہ اس پہ کانٹینٹ پہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ کے نہیں ہیں چیزیں کیونکہ ہمیں تو ساری فیصے ہماری گورنمنٹ لے جاتی ہے ہمارے جو بجلی کے بل ایک لاکھ روپے آتا تھا بھی پانچ لاکھ روپے آ رہا ہے تو جو ہماری ارننگ ہے ہم اپنی پروڈیٹ کو بہتر کرنے کے لئے تو انویسٹمنٹ کاری نہیں سکتے تو ہم تو سارے گورنمنٹ کو فیصے دے دیتے ہیں تو جب ہمارے سارے جو انکم ہے ہمارے ایکسپینس کے بعد جو کچھ بچے گا اس سے بھی زیادہ گورنمنٹ کو ہم نے فیصے دینی ہے تو ایک تو یہ بزنس وائیبل نہیں رہے گا تو جس بزنس وائیبل ناخوز پر انویسٹمنٹ کون کرتا ہے تو اسی کو بچانے کے لئے ہم نے یہ بوہم شروع کی ہے کہ ہم گورنمنٹ تک اور پیملہ تک اپنے تمام مسائل کو جاگر کریں پروگرام آپ کی آواز اور آج میرے مہمان ہے سی ایو ریڈیو آواز گروپ اور ان سے بڑی سیدھے سیدھے باتیں اور کھری باتیں کر رہے ہیں اور سن بھی اسی طرح رہے ہیں کہ جو حالات ہیں اس وقت انڈسٹری کے اسے نقصان پنچانے میں کون لوگ شامل ہیں حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے سابق حکومت کی گلتیوں کی نشاندی بھی کی کہ انہوں نے بہت زیادہ لسنس پاکستان میں دیئے جس کی وجہ سے آج صورتحال یہ ہوئی کہ میڈیا انڈسٹری کرائسز میں ہے خاص طور پر ریڈیو کی اور اس کی مثال بڑی اچھی مرزا صاحب نے دی کہ سی این جی کو برباد کرنے والی بھی وہی سابقہ حکمران ہی تھے اس نے پوری انڈسٹری کو ختم کیا تو اب مجودہ حکومت سے امید ہے کہ یہ کوئی اس انڈسٹری کو بچانے کے لیے کچھ کرے ایکچلی دیکھیں یہ جب سے یہ مجودہ گورنمنٹ آئی ہے ہماری سیچویشن جو بزنس کی ہے یہ زیادہ وست ہوئی ہے دیکھیں گورنمنٹ کا ہمیشہ سے دیکھیں گورنمنٹ کے پالیسیاں ہوتی ہیں پروجیکس ہوتی ہیں گورنمنٹ اپنے پلانز بناتی ہے دیکھیں گورنمنٹ پروجیکس کرتی ہے تو وہ بیسیکلی میڈیا کو سپورٹ کرتی ہے اس کو اشتہارات کی دنیا پوری دنیا میں گورنمنٹ میڈیا کے لیے اشتہارات نکالتی ہے لیکن انفرچونیٹلی جب سے یہ مجودہ گورنمنٹ آئی ہے ہمیں گورنمنٹ نے تمام میڈیا صرف ریڈیو کو نہیں تمام میڈیا کو اشتہار دینے بند کر دی ہیں تو اس سے ڈریکٹلی تھرٹی سے تھرٹی فائی پرسنٹ میڈیا کی انکمز کم ہوگی ہیں اور جو پشلی گورنمنٹ نے جو ہشتہار چلائے تھے اس کی بلز اور اس کی پیمنٹ سپینڈنگ ہے جو کہ پشلی گورنمنٹ نے نہیں دی اور یہ والی گورنمنٹ بھی ابھی نہیں دے پا رہی ہے یہ پرامیس کر رہے ہیں کہ ہم جلدی دے دیں گے تو بیسیکلی ہمارے یہ جو ریوینیوز ہیں دیکھیں بجلی کا بل آپ ایک ماہ نہ دیں تو آپ کے بجلی کٹ جاتی ہے ٹیلی فون کا بل نہ دیں ایک ماہ تو آپ کا ٹیلی فون کٹ جاتا ہے آپ بلڈنگ کا قرائے ایک ماہ نہ دیں تو بلڈنگ والا آپ کو نوٹس دے دیتا ہے لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ مہینوں آپ کے ٹیمنٹس نہیں دیتی تو پھر بھی کہتی ہے کہ میڈیا چلے تو یہ کیسے چلے گا میڈیا کے مالکان پر بھی اس قسم کے الزامات لگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی کوئی پروپر نہیں لے کے چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے سٹاف کو گندے انڈے ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے واقعی اس بات کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہم اس کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں اور کرتے ہیں اور آنیسٹلی سپیکنگ آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ آج بھی پاکستان میں بہت سارا جو میڈیا ہے وہ اپنے لوگوں کو ٹائملی سیلی نہیں دے رہا لیکن میرا حیال میں کہ کوئی بندہ ریڈیو آواز میں یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ ہماری سیلی جو ہے کبھی بھی نہ ملی ہو اس کو سر آخر میں میں چاہوں گا کہ ریڈیو آواز کے لیسنرز کے لیے آپ کا پیغام ریڈیو آواز کے لیسنرز کے لیے میرا صرف یہی پیغام ہے کہ ہماری کامیابی کی وجہ آپ لوگ ہیں آپ ریڈیو آواز کے ساتھ منسلک رہے ہیں ریڈیو آواز کے آپ لیسنر ہیں تو جو لیسنر ہوتا ہے وہ کسی بھی میڈیم کا احساسہ ہوتا ہے تو آپ ہمارا احساسہ ہیں آپ آپ سے کمیونکیٹ کریں ہمیں اپنے مسائل کے بارے میں بتائیں ہم آپ کے مسائل کو ہائلائٹ کریں گے آپ ہمیں اپنے پساند اور نہ پساند کے بارے میں بتائیں میں بلکہ آپ اپنی ساری ٹیم سے اور آپ کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کوئی ایسا میکنزم ڈویل کریں کہ جو آپ کا لیسنر ہے وہ آپ سے انٹریکٹ کر سکے آپ سے بات کر سکے اور جو پبلک کی فرسٹ ہینڈ انفرمیشن اور فیڈبیک ہوتی ہے اس کے مطابق آپ اپنے پرورام اور اپنے کانٹینٹ کو ڈزائن کریں تو انشاءاللہ اس میں کمیابی ہو بہت شکریہ سار ناظرین پروگرام آپ کے آواز اور آج ہمارے مہمان تھے جناب سی ایو ریڈیو آواز گروپ کے مرزا نعیم صاحب انہوں نے انتہائی پیاری اور خوبصورت اور سیدھی باتیں بھی کی کچھ مطالبات بھی حکومت سے کیے اور کچھ اپنے لسنرز کے لیے بھی بہت پیارا میسے دیا کیا آپ ہیں تو ہم ہیں اس کے ساتھ ہی سعید ادنان نور کو اجازت دیجئے اللہ نکمان آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بروقت نوٹفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے